ایک بات سا تھا اس کے پاس ایک بوڑھا نوکر تھا جو کافی دنوں سے اس کے پاس تھا سمرات کو بوڑھے نوکر سے اتنا پریم تھا کہ رات کو بھی بوڑھا نوکر سمرات کے کمرے میں ہی سوتا اور جب کبھی سمرات یاترہ کرتا تو وہ ابھی اس کے ساتھ ہی یاترہ کرتا یدھ کے میدان پر بھی ساتھ رہتا ایک دن کی بات ہے سمرات سکار کھیلنے گیا اور تیسا کی پہلے بھی لے جاتا تھا اس بوڑھے کو بھی ساتھ میں لے گیا اور دونوں راستہ بھٹک گئے اور ایک جنگل میں کھو گئے کچھ دیر کے بعد ایک برکچ کے نیچے دونوں نے بسرام کیا اس برکچ میں ایک پھل لگا ہوا تھا سمرات جب گھوڑے پر بیٹھا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ پھل توڑ لیا اور چاکو سے اس پھل کی ایک پھاک نکالی اور جیسا کی اس کی عادت تھی وہ پھلے بوڑھے کے فکر کرتا اس نے ایک پھاک نکالی اور اس پھلے کو چکھنے دی بوڑھے نوکر نے کہا ادبھت ایسا پھل تو کبھی چکھا نہیں ایک اور دینگے مہاراج دوسری پھاک اور تیسری بھی مانگی سمرات دیتا چلا گیا اور بوڑھے نوکر کی آنکھوں میں ایسی کرتگیتہ کا بھاہو تھا کہ سمرات اسے روک بھی نہیں سکا پھر ایک ہی پھاک بچ گئی اور ایک ہی پھلتا اس برکچ پر سمرات سے وہ آخری پھاک بھی مانگنے لگا سمرات نے کہا تُو پاگل ہے ایک پھاک بھی مجھے نہیں چکھنے دے گا اس نے کہا نہیں نہیں مہاراج یہ بہت ہی سوازیت ہے آپ مجھے دے دیجی ہاتھ سے چھننے لگا تو سمرات کو کروڈ آ گیا سمرات نے کہا یہ تو حد ہو گئی پورا پھلتو کھا گیا اور اتنی پرسندہ اتنی سو سوادو ہونے کی چرچہ کرتا ہے تو ایک پھاک مجھے نہیں چکھنے دے گا لیکن اس نوکر نے تو ہاتھ سے چھننا ہی چاہا سمرات نے کہا نہیں ات سے ہو گئی ابا اتنی پھاکیں تجھے دی یہ ابھی کچھ زیادہ ہی تھا لیکن میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ ایک پھاک بھی تو میرے لئے نہیں چھوڑے گا لیکن وہ نوکر کہنے لگا نہیں مہاراج اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گیا کہنے لگا نہیں نہیں مہاراج یہ مجھے دے دیں لیکن سمرات نے جبردستی ہوا پھاک موہ میں رکھ لی وہ تو کڑوا جہر تھا اس نے کہا تو کیسا پاگل ہے یا تو جہر ہے بالکل تو اسے کیوں کھا گیا تو بوڑے نوکر نے جواب دیا جن ہاتھوں سے بہت بہت میٹھے پھل کھانے کو ملے ان سے ایک کڑوے پھل کی سکایت کروں میں اتنا کڑوے پھل کے لیے سکایت کروں پھر آپ کے ہاتھ سے آتا تھا پھل جیب نے کہا کڑوا ہے لیکن آتما نے کہا نہیں جن ہاتھوں سے اتنے میٹھے پھل کھائے ان ہاتھوں سے دیئے ہوئے کڑوے پھل کی سکایت نہیں نہیں اتنا کڑوے پھل کی سکایت آکھر تک گہائیں جیون کے اند اند آنندوں کی ورسہ اسور نے کی جس کا ہم کوئی دھنیواد نہیں دیتے لیکن ایک جراسی کہیں گربڑ ہو جاتی ہے تو ہم کرود سے بھر جاتے ہیں اور اسور سے سکایت کرنے لگتے ہیں